جو لوگ اپنی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور کفر میں گزارتے ہوئے مر جائیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جہنم ساتوں زمین کے نیچے ایک ایسی جگہ کا نام ہے جسے سجین کہا جاتا ہے جہنم جنت کے بازوں میں نہیں ہے جیسا کی بعض لوگ سوچتے ہیں جس زمین پر ہم رہتے ہیں یہ پہلی زمین ہے اس کے علاوہ بھی چھ زمین اور ہے جو ہماری زمین کے نیچے ہے ہماری زمین سے علاہ دہ اور جدا ہے جس طرح جنت کے درجے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی سات درجے ہیں چھے جہنمی درجے ایسے ہیں جہاں اگر کوئی دوزکی ایک بار داخل ہوگا تو وہ کبھی واپس نہیں آسکے گا جبکہ سب سے اوپری جہنمی حصہ ایسا ہے جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمان گناہگار امت کو ڈالا جائے گا جو اپنے آمال اور گناہوں کی سزا کارنے کے بعد دوبارہ جنت میں بیج دیے جائیں گے اگر جہنم کو چند الفاظ میں بیان کرنا ہو تو قرآن پاک کے مطابق یہ شدید بڑھکتی ہوئی آگ ہے جس کا ایندن انسان اور پتھر ہوں گے جہنمیوں کی سب سے بڑی سزا یہ ہوگی کہ انہیں احساس ہوگا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اکل لمبی زندگی ہدایت اور رہنمائی کے لئے قرآن پاک اور ہر طرح کی دنیای سہولیت میں اثر کی گئی مگر پھر بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں حاصل کرنے میں ناکام رہ گئے اور اپنے انجام کو پہنچیں لفظ جہنم کا عربی میں مطلب ہے گہرا طفان یا سکت روایہ اپنانا دونوں ہی سزا کے مانوں میں استعمال ہوتے ہیں جہنمیوں پر اللہ کی لانت برسے گی اور وہ اپنے آمال کو یاد کر کے روئیں گے مگر اس روز ان کا رونا کوئی کام نہ آئے گا عام طور پر پانی سکون اور پیاز بجانے کے لئے استعمال ہوتا ہے مگر جہنم کا پانی مختلف ہوگا وہ اتنا گرم ہوگا کہ جہنمی اس پانی کو پییں گے تو ان کا سر اُبھل بڑے گا اور یہ اُبھلتا ہوا پانی ان کے جسم میں موجود ہر چیز کو پگھلا کر رکھ دے گا اور یہ عذاب ہمیشہ جاری رہے گا جہنمیوں کو ذکم نامی درخت کا کانٹے در فال دیا جائے گا اور اس کے ساتھ اُبھلتا ہوا پانی دیا جائے گا جب ایک بار کافر لوگ جہنم میں داخل ہوں گے تو اللہ پاک سے دوبارہ زندگی کی بھیک مانگیں گے تاکہ دوبارہ دنیا میں واپس جا کر اپنی گلتیوں کو صدار سکیں اور بس اللہ تعالیٰ کے سجدے میں ہی پڑے رہیں گے مگر یہ عذاب کبھی ختم نہ ہوگا اور نہ ہی انہیں دوبارہ ایسا کوئی موقع دیا جائے گا امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ